اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک اعلا جس کے اندر خدا مند متعال اپنی کوئی صفات کا ذکر کرتا ہے اور اپنی صفات کو گنواتا ہے ان صفات کو گنوانے کے بعد اپنے حبیب کے بارے میں کچھ احکامات کو بیان کرتا ہے اور ان احکامات کے بیان کے بعد ایک بڑا کلی سا قائدہ دیتا ہے کہ کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے اور کون ہے جو شقاوت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے لہٰذا سورہ کا آغاز ہوتا ہے سب بحسمہ ربک العالی اے حبیب تذبیح کر اپنے رب کے نام کی کون رب کے جو عالی ہے تذبیح کا معنی کیا ہے تذبیح کا معنی یہ ہے کہ کسی شیئر کو پاک و منزلہ قرار دینا عیوب سے تمام صفات رضا اللہ سے پاک و منزلہ قرار دینا جب خدا کے لئے تذبیح کا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے خدا بن مطال کو ہم تمام عیوب سے تمام ان چیزوں سے جو خدا کی ذات کے ساتھ ملاب نہیں کھاتی جیسے جو ہے وہ مجبور ہونا محتاج ہونا ان تمام چیزوں سے خدا بن مطال کو منزلہ قرار دیں پاکیزہ قرار دیں اب یہاں پہ کہا گیا کہ سب بحسمہ ربی کا اپنے رب کے نام کو پاک منزلہ قرار دیں یہاں پہ گو کہ اسم کا استعمال کیا گیا ہے نام کا طرف اشارہ کیا گیا ہے البتہ مراد یہا کہ خالق کو منزلہ قرار دیں یعنی جب بھی خالق کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ان اشیاء کا ذکر نہ کریں اور خالق سے ان اشیاء کی نسبت نہ دیں کہ جو اپنے اندر عیب رکھتی ہیں جو خالق کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی جیسا کہ میں نے مثال بیان کی کہ مثال کے طور پر خالق کیلئے کہا جائے کہ وہ عیبدار ہے خالق کیلئے کہا جائے کہ وہ محتاج ہے یہ چیرے خدا کی جانب نسبت نہ دیں یہاں پہ جو ہے ربکہ کی تعبیر استعمال کی گئی یعنی کہ جس رب کی جانب جو آپ کا حقیقتا آپ کا رب ہے اور جس کی جانب آپ پکارتے ہیں اس کی طرف خالق جو ہے اس کو منزلہ قرار دیں اس کے بعد اسی زیل میں اس آیت کے زیل میں ایک روایت دکھائی دیتی ہے ہمیں اللہ کے رسول سے کہ جب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ اس آیت کو اپنے رقو میں قرار دو یعنی کہ اس آیت کی منزلت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بلند مقام ہے کہ اس کو اپنے رقو میں قرار دو جب نماز پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو اب اس آیت کی تلاوت کرو اس سے مطلب یہ آیت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو ہے سب بحسنہ ربی کا کہ اے حبیب تذبیق ہے تو یہ نہ پڑھیں اس سے ہی ہم نے ایک جملہ نکالا کہ سبحان ربی العلا کہ رب العلا سبحان ہے اور پاک و منظر ہے تمام ہی رقو سے جس کو ہم رقو میں بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد مزید صفات بیان کرتا ہے خدا بن مطال کہ جس نے اشیاء کو خلق کیا مخلوق کو خلق کیا اور مخلق کرنے کے بعد ایک انتہائی منظر انداز سے اشیاء کو آپس میں رکھ دیا اور مخلوق کا آپس میں منسجم کر دیا یعنی صرف خلق نہیں کیا اور خلق کرتے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ خلق بھی کیا اور خلق کرنے کے بعد انتہائی نظم کے ساتھ انتہائی منظر طریقے سے چیزوں کو آپس میں انٹرلنگ کیا کہ ہمیں انسانی جسم دکھائیں تو اس کے اندر صرف ہاتھ نہیں ہے صرف پیر نہیں ہے صرف انگلیاں نہیں ہیں صرف ناک نہیں ہیں صرف کان نہیں ہے بلکہ تمام چیزیں ایک آپس میں ایک دوسرے ساتھ متصل ہیں اور یہ فرد واحد میں بھی دکھائی دیتا ہے اور کل اشتماع میں بھی دکھائی دیتا ہے انسانی جسم میں بھی دکھائی دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ کائنات کو اپر نگاہ کرے تو وہاں بھی یہی نظم دکھائی دیتا ہے یعنی تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے ساتھ منظم طریقے سے ملی ہوئی ہیں یہ اگر ناک یہاں کے بجائے کئی اور ہوتی تو ایک بڑا مفسدہ تھا جو لازم آتا اس وجہ سے خدا نے اس کو ہر چیز کو اب جگہ معین قرار دی اور یہ خود دلیل ہے خالق کے وجود کے اوپر جس کو ہم اسلام برخان نظم کہتے ہیں یعنی جب بھی انسان دیکھے کسی مقام پہ کے چیزیں ہر چیز اپنے معین مقام پہ رکھی ہوئی ہے آپ کسی کمرے میں داخل ہوں دیکھیں کہ فرس نیچے بچھا ہوا ہے کورسی اپنے مقام پہ ہے کتابیں اپنے مقام پہ ہیں بستر اپنے مقام پہ ہے تو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے نظم دیا ہے ہر چیز کو اس کے مقام پہ کسی نے رکھا ہے تو خدا وندہ مطالب نہ صرف خلق کیا بلکہ چیزوں کو خلق کرنے کے بعد انتہائی معین مناسب مقام پہ چیزوں کو رکھا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی بھی ہے سنداز سے اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ والذی قدرہ فہدہ کہ یہ خالق وہ ہے جس نے چیزوں کی تقدیر معین کی یہ معین کیا کہ کس چیز کی انتہا کس مقام پہ ہے کس چیز سے کیا نفع حاصل ہونا ہے اور یہ چیز جس کو میں خلق کر رہا ہوں اس نے کس مراحل سے تیہ ہو کے گزرنا ہے ان تمام چیزوں کو تیہ کیا قدرہ اس کی تقدیر تیہ کی فہدہ اور اس کے بعد اس چیز کو ہدایت دیدی اب یہاں پہ لفظ ہے ہدایت کا استعمال کیا گیا ہے ہدایت جو ہے وہ دو معنی کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ہدایت تشریعی ایک ہدایت ہوتا ہے ہدایت تشریعی ہدایت تشریعی وہ جو اللہ کے رسول کرتے ہیں جو علیہ وسلم کرتے ہیں جو امام کرتے ہیں یعنی لوگوں کو دین حق کی جانے پکارنا اس انداز سے پکارنا کہ ان کے پاس اختیار ہو یہ معنی ہے ہدایت تشریعی کا ہدایت تشریعی وہ ہدایت جو خدا مند مطال کرتا ہے اس انداز سے کرتا ہے کہ اب جس کو یہ ہدایت کی جاریے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا بلکہ ایک جبلت کے اندر اس کے یہ چیز ڈال دی جاتی ہے پالنے والے نے انسان کو خلق کیا کائنات کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کے لئے ہدایت تقوینی کو جاری کر دیا سورج کو خلق کیا اس نے اپنے مقام میں رہنا ہے دنیا کو خلق کیا کہ اس نے سورج کے جگرد چکر لگانا ہے تو اس کو ہدایت کر دی بچے کو خلق کیا بچے کی زندہ رہنے کے لئے ضرورت تھی بچے کو دودھ کی تو ہدایت کر دی کہ دیکھو تو میں ماں سے دودھ حاصل ہوگا اسی طریقے سے ہر چیز کی اندر ہدایت تقوینی قرار دی اس کے بعد بیان کرتا ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعَلَهُ گُسَآَنَهْوَا کہ جس نے جو ہے وہ چارے کو زمین سے نکالا اخرجا زمین کا لفظ آیت کے اندر موجود نہیں ہے البتہ جو لفظی ترجمہ بنے گا وہ یہ چارے کو نکالا زمین کا لفظ جو ہے وہ آیت میں موجود نہیں ہے فَجَعَلَهُ گُسَآنَهْوَا چارے کو نکالنے کے بعد کہاں سے نکالا یہ معنی واضح زمین سے نکالا اس کے بعد اس کو خوشک سیاہ اور خوشک کالا بنا دیا غصہ کہتے ہیں عربی میں اس شئے کو جو ہری ہو جائے اور ہری ہونے کے بعد جب اس گرین کلر کے اندر وہ بہت زیادہ شدت آ جائے تو یہ ہراپن قریب ہو جاتا ہے کالے پن کے اور یہ گویا ایک طریقے سے کالی ہو جاتی ہے فَجَعَلَهُ گُسَآنَهْوَا پالنے والا جو ہے وہ ایک اپنی خلقت کی جانے پہ اشارہ کر رہا ہے اور جیسے پہلے آیت میں کہا کہ اس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جو ہے وہ ہدایت کر دی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ زمین سے چارے کو نکالا جو کہ خود ایک مفید چیز ہے کہ جانوال اس کو کھاتے ہیں مختلفہ شیعہ اس کو کھاتی ہیں اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ قرار دیا کہ یہ ایک ایسی منزلت آگئی کہ گویا یہ ایک بیکار چیز ہو گئی اور یہ جو ہے وہ سیاہ اور سیاہ بلکل ایک جو ہے وہ ہری اور سیاہ قسم کی چیز ہو گئی تو خدا منہ مطال کی اب یہاں پہ سوال یہ کہ جہاں اتنی عظیم نعمتیں گنوارا ہے تو اب اس آیت میں کونسی نعمت کی جانے بشارہ ہے اور کونسی تقدیر ہے خدا کی جس کی جانے بشارہ ہے تو یہاں پہ مفسرین نے مختلف احتمالات دیئے بازک نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے جب زمین سے چارے کو نکالا یعنی اورگینک آئیٹم کو نکالا وہ اشیاء جو اورگینک ہیں ان کو نکالا تو اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ وہ خاد بن جاتی ہے اور خاد بننے کے بعد واپس زمین کے اندر جاتی ہے اور زمین کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے جس سے مزید فنسل اکس سکے یعنی واقعی کیا تقدیر الائی ہے کہ زمین سے اشیاء کو نکالا اور اس کو ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ واپس زمین کے لئے مفید ہو تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے خدا کی قدرت ہے یا نہیں خدا کی تقدیر ہے خدا کا فیصلہ ہے اور کتنا حقی مانا فیصلہ ہے اس کے علاوہ بازک نے اور بھی کہا کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہو کہ جب اس کے سمجھ کوئی اورگینک آئیٹم اورگینک مٹیئل جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آخر میں جا کے کوئلہ بن جاتی ہے زمین میں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد کہ جس سے آج کا انسان جو ہے وہ مفید ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی خدا کی تقدیر تھی کہ چیزوں کو صرف خلق کر سکتا تھا لیکن اس انداز میں خلق کیا کہ یہ جو ہے وہ تاہیات جو ہے وہ واپس جو ہے وہ نفع پہنچا ہے واپس فائدہ پہنچا ہے یہاں تک جائے خدا مند مطال نے اپنی نعمتیں گنوائی اس کے بعد والی آیات کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے اپیسوٹ میں کریں گے خدا مند مطال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما و آخرت دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین